اور کراچی میں اے آوائی فلم کے جانت سے بنائے گئے فلم لہور سے آگے کی تقریب منقض ہوئی تقریب کے احوال بتا رہی ہیں نبیلہ طاہر اپنی اس ریپورٹ میں کراچی میں منقض ہوئی اے آوائی فلم کی جانت سے ریلیز ہونے والی فلم لہور سے آگے کی رنگ رنگ پریمیر تقریب اس پریمیر میں صرف فلم کی کافی نہیں شو بس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے دیگر فنکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے فلم کی پذیرائی کی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فلم تصویریں دیکھ کے اور گانے سن کے اے آروائی نے بہت اچھے طرح کام کیا ہے لوگوں کہتیوں آئیں ضرور دیکھیں مووی اس طفح میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ہزار بار دیکھیں یہ مووی جتنا پیار اس مووی میں ڈالا گیا ہے اتنا اگر آپ لوگ پیار اس مووی کو دیں تو کیا بات ہے اس موقع پر فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے فنکار فلم کی کامیابی کے لیے خاصے پور امیر نظر آئے رسپانس بہار اچھا ہے آئی بلیو ان ہارڈ ورک آئی بلیو ان ڈیسٹنی باقی آئی دو بیسٹ آئی کین فلم اس لیے ہیٹ ہے کیونکہ سبھا اگر کسی فلم میں پوائنٹ پائی پسینٹ ایکنگ بھی کر دیں تو فلم ہیٹ ہو جاتی ہے اس میں کوئی توپے نہیں چل رہی ہے کوئی گھمبیرتا نہیں ہے اس لیٹ مووی ہماری عوام کی انجوائیمنٹ کے لیے ہے کومیڈی اگر لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں دو گھنٹے اچھے گزارنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور یہ فلم دیکھیں فلم میں سر بکھیرنے والی گلوکارا ایما بیگ نے دنگ بکھیر کر محفل کو چار چاند لگائے بے فکریاں دل میں ہیں بے فکریاں بے فکریاں دل میں ہیں بے فکریاں فلمی ستاروں کی کہکشہ پریمیر کے موقع پر آئی شاہکین کے درمیان گھل مل گئی اے آئی و آئی فلم کے جانب سے ریلیس ہونے والی فلم لہور سے آگے کیا اس پریمیر کی تقریف کراچی کے نیچی سنما گھر میں جاری تھی اس ایونٹ میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے فلم کو سراہا کیمیمن محمد نومان کے ساتھ نبیلہ تاہیر ایئر و آئی نیوز کراچی